جو نیوکلئر رییکٹر ہوتے ہیں ان کے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں تین قسم کی مہنہ ہے آپ کو بتائی تھی کہ تین مختلف قسموں کے ایک کی بارے میں تھوڑی سی بات میں نے کی تھی بریڈر رییکٹر کے بارے میں بریڈر رییکٹر بہت کم ہے فرانس وغیرہ میں لاتویا وغیرہ میں ان اسٹیٹس کے اندر ہیں لیکن زیادہ تر جو آپ کو نظر آتے ہیں بریڈر رییکٹر وہ انہی جگہ پر نظر آتے ہیں باقی جو رییکٹر ہیں وہ دوسری قسم کے رییکٹر ہوتے ہیں باولنگ وارٹر رییکٹر یا دوسری میں آپ کو پریشرائیز وارٹر رییکٹر وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں زیادہ کامن وہی ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ لیں گے ان کا ڈیزائن کیسے ہوتا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی کامپلیکیٹڈ انجینیرنگ بہت ہی سیف اگر اس کو صحیح سے مینٹین کریں اس کی ساری جو آکزیلری پاور وغیرہ کو دیکھتے رہیں تو وہ ساری کافی چیزیں بہت ہی آسانی سو جاتی ہیں اور کوئی اتنے زیادہ نیوکلیئر ایکسیڈنٹ ہوئے نہیں ہیں لیکن جو ہوئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک قسم کی وہ ہی سو جیسے لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی رہتی ہے لیکن یہ دیکھیں آپ یہ نیوکلیئر رییکٹر کے قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں میجر جو ہیں وہ دو ہیں بعد میں پھر بریڈر رییکٹر کی بتاؤں گا اس کا مقصد دوسرا ہوتا ہے بریڈر رییکٹر یہی اسی قسم کا رییکٹر ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک کام اور ہوتا ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو یہ پریشورائز وارٹر رییکٹر ہوتا ہے پی ڈبلو آر اور بوائلنگ وارٹر رییکٹر ہوتا ہے بی ڈبلو آر دونوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو دیکھیں آپ کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو پریشورائز وارٹر رییکٹر میں اب جو نیوکلیئر سپلٹ سے جو ایفیشن سے جو اینجی نکلتی ہے نا اس سے پانی گرم ہوتا ہے پانی گرم ہونے سے سٹیم بنتی ہے ٹھیک ہے اب وہ سٹیم کہاں بنے گی اب وہ جو اگر وہ پانی اس سے ٹچ کر رہا ہو نا نیوکلیئر فیول سے تو وہ پانی بھی ریڈیو ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی سیفٹی کرنی پڑتی ہے کہ اس پانی کو باہر کے کانٹیکٹ سے کیسے اس کو بچایا جائے تو وہ اس کی وجہ سے پریشورائز وارٹر رییکٹر ہوتا ہے تو اب وہ اس کو پریشورائز جیسے آپ نے نام دیکھا وہ جو رییکٹر ایسی وہ اس کی جو کنسٹرکشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ پریشور اتنے زیادہ میں ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ سو ڈگری پہ نہیں باہل ہوتا ہنڈر ڈگری سینٹیگریٹ پہ باہل نہیں ہوتا بلکہ پانچ چھے سو ڈگری تک کی بھی چلا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں اینرجی بہت ساری آ جاتی ہے اس کی وجہ سے ٹربائن اچھی طریق سے چلتے ہیں الیکٹریسٹی اچھی طریق سے پروڈیس ہوتی ہے تو وہ ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے پریشورائز وارکٹر رییکٹر کی لیکن اس کی بھی کچھ کمزوریاں بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا کمزوریاں ہیں تو میں آپ کو یہ تصویر سے بتاؤں گا کہ پریشورائز رییکٹر ہوتا کیسے تین سائیکل ہیں اس کے اندر ایک تو جو نیوکلئر سائیکل ہے جس میں پانی جو ہے وہ کور کے اندر تک کے جا رہا ہے اور کور سے جو گرمی نکل رہی ہے جو ہیٹ نکل رہی ہے فیشن کی وجہ سے وہ اس کو ایبزورپ کر کے لا رہا ہے وہ پورا یہ جو ریڈ اور یلو والا جو سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی پریشورائز ہے اب پریشورائز ہونے کا مطلب ہی ہوا کہ وہ اتنا پریشور ہے اس میں کہ وہ پانی جو ہے وہ اسٹیم نہیں بن پاتا حالانکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کئی سیول ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ اس کے پریشور ہے لیکن وہ ابھی پانی کی طور پر ہی موجود ہے تو وہ پانی جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتے ہیں ایک پمپ ہے اور ایک پریشورائزر ہے جس سے پانی کو پانی رکھتے ہیں اسٹیم نہیں بننے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کیونکہ پھر جب ہم ایکسیڈنٹس کی بات کریں گے اس میں اس کی مثال ضرور ایک سامنے آئے گی تو یہ پہلا سرکل یہ ہو گیا کہ پانی جو ہے وہ نیوکلیر ریاکٹر کے اندر جا رہا ہے نیوکلیر جہاں پہ کور ہے وہاں سے ایبزارپ کر کے چلتا چلا رہا ہے اور چونکہ اس کا رنگ لال ہے اس کا مطلب اس کا ٹیمپرچر بہت زیادہ ہے دوسرا جو ہے وہ میڈل والا جو سرکل ہے وہ جو بلو ہے اور لائٹ بلو ہے وہ سرکل وہاں پہ ہے جہاں پہ ایک ہیٹ ایکسچینجر ہے ہیٹ ایکسچینجر جو ہے اس کے اندر ہی ہے جو ڈوم ہے اس کے اندر ہی ہیٹ ایکسچینجر جو ہے وہ جو پرائمری ہٹ وارٹر جو ہے وہ سیکنڈری وارٹر سے انٹریکٹ کر رہا ہے چار سو ڈگری کا پانی بلکل سو ڈگری والے نون پریشرائز وارٹر سے انٹریکٹ کرے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سٹیم بنے گی تو اس جگہ بہت زیادہ سٹیم جینریٹ ہوتی ہے وہ سٹیم جینریٹر جسے لکھا ہوئے نا جہاں پہ اب وہ اسٹیم میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ جب آتی ہے تو وہ ٹربائن چلاتی ہے ٹربائن چلاتی ہے تو پھر جینریٹر سے بجلی بنتی ہے وہ شہروں میں چلی گئی ٹھیک ہے نا لیکن اب یہ کیس ختم نہیں ہوا ختم کیوں نہیں ہوا جو ہم نے پڑھا تھا سیکنڈ لا آف تھرما ڈائنامکس کہ ساری انرجی تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جتنی انرجی نیوکلئر سے بنی وہ ساری کی ساری اسٹیم میں نہیں آئی جتنی انرجی سٹیم میں تھی وہ ساری کی ساری ٹربائن میں نہیں گئی جتنی انرجی ٹربائن میں گئی تھی وہ ساری کی ساری الیکٹریکل انرجی میں نہیں گئی تو ان کی ساری پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے تو میرحال ٹربائن میں جتنی گئی اس کے بعد جو باقی بچا پانی وہ ابھی تک گرم ہے نا وہ بالکل ٹھنڈا تو نہیں ہو جاتا ٹربائن میں جا کے اب اس کو پھر ذرا سا کول کرنا پڑتا ہے اس کو کول کرنے کے لیے وہ آپ نے دیکھا نیچے جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو دو نظر آ رہے ہیں نا وہ کولنگ ٹاور ہے اس کا مقصد وہاں کوئی نیوکلیر ریاکشن نہیں ہو رہا نیوکلیر ریاکشن صرف اس ڈوم میں ہو رہا ہے جو لیفٹ سائٹ پہ جو پہلی پکچر ہے نا وہ ڈوم ہے وہ اوپر والی تصویر سے ملا ہوا بالکل تو وہ اس ڈوم کے اندر سارا نیوکلیر ریاکشن ہوتا ہے باہر کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو باہر نہیں آتی تو وہ جو ہے نا یہ جو بڑے بڑے ٹاور ہیں یہ سٹیم ٹاور ہیں اس سے سٹیم نکلتی ہے تو وہ سٹیم نکلی اس کے بعد پانی تھنڈا ہوا پھر آپ نے پمپ کے ذریعے اس کو دوبارہ جاری کرنا شروع کر دیا تو وہ ایک دوسرا سیکنڈ سرکٹ ہو جاتا ہے تیسرا سرکٹ جو ہے وہ کولنگ ٹاور کے لیے ہر نیوکلیر ریاکٹر بلکہ ہر پاور جنریشن یونٹ جو ہے وہ کسی بڑے پانی کے سورس کے ساتھی ہوتا ہے جیسے چشمہ بیراج ہے وہاں پہ پانی کی وجہ کی وجہ سے چشمہ پاور پلانٹ وہاں پہ لگا ہوا ہے کنوب ہے وہ عربین سی کی وجہ سے وہاں پہ پاور پلانٹ لگا ہوا ہے کیونکہ پانی کی بے تحاشہ ضرورت ہوتی ان کو صرف تھنڈا کرنے کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے مطلب ہے کہ پلانٹ کو تھنڈا نہیں کرنا بلکہ جو ایکسٹرہ اینرڈی جس کا ہم نے استعمال نہیں کیا سیکنڈ لا آف تھرما دینائمکس کی وجہ سے تو اس اینرڈی کو ڈمپ کہاں کرنا ہے اس کے لیے اتنا سارا پانی چاہیے جو بلکل بلو والا جو سرکٹ چل رہا ہے نا یہ صرف اس اینرڈی کو لے کے آتا ہے جو ہم استعمال نہیں کر پاتے ہیں نا تو وہ پھر لیا کہ اس کو سمندر میں یا بیراج میں یا جہاں بھی ڈالنا ہے اس کو وہاں پہ ڈا کر دیتے ہیں تو یہ تین پریشرائز وارٹ پی ڈبلو آر ریاکٹر کی یہ خصوصیت ہیں کہ ان میں یہ تین بلکل انڈیپینڈنٹ سرکٹ ہوتے ہیں اس کے برعکس بائلنگ وارٹ جو بی ڈبلو آر ریاکٹر ہوتے ہیں اس میں ایک آسانی بھی ہے اور تھوڑا سا سیفٹی ایشو بھی ہے آسانی یوں ہے کہ اس میں دو تین نہیں ہوتے بلکہ دو صرف سرکٹ ہوتے ہیں اور دو سائیکل ہوتے ہیں اور لیکن اس کا ایک سیفٹی پرابلم بھی ہے جو میں آپ کو تصویر کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ یہاں کیسے کام چلتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں صرف دو سرکل ہیں ایک تو بلو اور لائٹ بلو والا سائیکل ہے اور ایک پورا بلو والا سائیکل ہوئے پورا بلو والا سائیکل وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھنڈا پانی جو ایکسٹر انرجی ڈمپ کرنے کے لیے تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا اب اس میں پہلے والے میں آ جائیں اب کور کو دیکھیں کور میں کیا ہو رہا ہے کور پریشرائز نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ تو اس میں ایک ڈوانٹیج ہے سیفٹی کا جتنا پریشر ہوگا اگر کچھ ہوا تو اگزم سے اگر ایکسپلوزن ہوا تو وہ بہت ہی ڈیوہسٹیٹنگ ہوتا ہے جیسے فوکشیما پاہر پلانٹ میں ہوا تھا وہاں پہ وہ پریشرائز وارٹر ریاکٹر تھا تو اب یہاں پہ یہاں پہ پانی جو ہے وہ اوبلا اس کے اندر بلکل نارمل طریقے سے ہنڈر ڈگریز میں اس کی سٹیم بنی اسٹیم سے ٹربائن بنے ٹربائن سے جینریٹ ہوئی اس میں اتنی اینرڈی نہیں ہوتی لیکن بہرحال اسٹیم ہے پھر بھی اینرڈی تو ہائی اس کے اندر اور اسٹیم آ رہی ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ تو اس میں کنیٹک اینرڈی تو بہت ساری ہے کہ وہ اس کو ٹربائن کو ٹرن کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر وہ تو سیفٹی والی بات یہ ہوئی کہ وہ پریشر نہیں تھا تو کچھ ہوا تو پانی بس نیچے چلا جائے گا اقدم سے پھٹے گا نہیں جو دوسری نان سیف بات یہ ہے کہ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلا والا سائیکل جو ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ ٹچ ہو رہا ہے کور سے تو میں نے آپ کو بتایا جب ہی بھی کوئی کانٹیکٹ کور سے ہوگا اس میں کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی ضرور آ جائے گی کسی خسم کی گیس ہے کرپٹون ہے کوئی بھی ایسے خسم کی ریڈیو ایکٹیو گیس اس میں ضرور جمع ہو جائے گی اب وہ جو ہے وہ باہر آئے گی اب دیکھیں وہ ڈوم سے باہر آ رہا ہے نا وہ پانی وہ تو ٹربائن وہی چلا رہا ہے اور پھر نیچے کنڈنسر تک بھی وہی پانی جا رہا ہے وہ پم کے ذریعے پھر دوبارہ واپسکور میں جا رہا ہے وہ ایک سائیکل اس کا بنا ہوئے تو لیکن یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے وہ اپنی ڈوم سے باہر آ گیا اس کا مطلب اگر باہر آ کے کہیں بھی کوئی لیک کسی پہ ہوئی نا تو وہ پھر نقصان دے ثابت ہو سکتی تو اس کا مطلب ہی کہ سیف تو ہے پریشر کی وجہ سے لیکن انسیف ہے صرف یہ دو سائیکل ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو پانی ریڈیو ایکٹیو ہے وہ جب باہر آئے گا نا تو اس کو اس کی لیک بچانی پڑتی ہے کہ کہیں سے کوئی لیک نہ ہو جائے تو وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے بی ڈبلو ایر کے اندر اچھا آخری جو چیز میں بتا ہوں وہ بریڈر ری ایکٹر وہ بریڈر ری ایکٹر یا پی ڈبلو ایر یا بی ڈبلو ایر ہی ہوتے ہیں وہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یورینیوم ٹو تھرڈی فائیو کے ساتھ یورینیوم ٹو تھرڈی ایٹ آتی ہی ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پیوری فائی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ جو فیول راڈ ہیں اس میں یورینیوم ٹو تھرڈی فائیو جس کی ضرورت ہے وہ ہے اور یورینیوم ٹو تھرڈی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہے اب وہ سالہ سال کے بعد یورینیوم ٹو تھرڈی ایٹ جو ہے اس ری ایکشن کو فالو کر کے پلوٹونیوم بن جاتا ہے یہ دیو ری ایکشن میں پورے ایک ایک تفصیل تو نہیں بتاؤں گا لیکن اس کو فالو کر کے پلوٹونیوم بن جاتا ہے پلوٹونیوم کے ہاف لائف دیکھیں کتنی ساری ہے تو پلوٹونیم کو اس طرح بنا کے اس کو نکال سکتے ہیں ان ریاکٹرز کے اندر یہ جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈبلنگ ٹائم ڈبلنگ ٹائم کا مطلب ہے کہ اتنا ٹائم جس کے اندر وہ جو پلوٹونیم ہے اس کی کانسنٹریشن ڈبل ہو جائے اب وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنوں میں ہو یہ نہیں ہوتا کہ مہینے میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سالوں میں اور کئی سالوں میں اور بلکہ یہ کہ ایک کوئی اندر ہے نا یہ سارا پلوٹونیم بننا اور ساری چیزیں تو وہ کوئی نکال کے پلوٹونیم آئیسولیٹ کرتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں جب اتنا پلوٹونیم ہو گیا کہ اس سے ان کی راڈ بنا سکتے ہیں تو پھر راڈ بنا کے دوبارہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جو آپ کا فیول ہے وہ ری سائیکل ہوتا رہتا ہے ایک طرح سے ری سائیکل ہوتا رہتا ہے لیکن میں بہت ٹائم لگتا ہے کوئی دس سال پندرہ سال کے خریب جا کے اتنا بنتا ہے کہ اس کی کوئی فیل راڈ بن سکے تو یہ ایک پاہدہ ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جتنی آویلیبل فیسائلیبل مٹیریل ہے نا یورینیم ٹو تھرڈی فائی ویورینیم ٹو تھرڈی ایٹ ان کی لائف تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ بلکل رینیوبل ہو جاتی ہے رینیوبل نہیں ہے بہت اور تھوڑا سا یہ چینج ہوتا ہے پلوٹونیم میں یورینیم ٹو تھرڈی ایٹ پلوٹونیم کے اندر لیکن بہرحال تھوڑا ضرور ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریسائلیبل ٹیکنالوجی ہے حانکہ کمپلیٹلی ریسائلیبل نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ عرصے تھوڑا زیادہ تک چلنے دے یورینیم فیول کو ہمارے لئے